موسیقی 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 کلیکشن کی چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ آویلیبل ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو بڑے ہی کیوٹ اور پیارے سے پرفیومز ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے پیچھے تو دیکھو کہ یہ دونوں کلیکشنز ہیں اور کس کی ہیں آپ جانتے ہیں یہ ہے یہ ہے پیچھے تو دیکھو اور ساپ نے یہ لٹل سویٹی اس کی فلورل گرین اینڈ مسکی سینٹ ہے اور یہ جو ہے پیچھے تو دیکھو this one is called little champ اور like i said یہ collaboration ہے with احمد شاہ cutie pie جو ہے یہ free of harsh chemicals ہے یہ پرفیوم بیسکلی دونوں boys and girls کے لیے ہے اور all age groups کے بچے سے use کر سکتے ہیں 100% حلال ہے اور fresh and aromatic scent ہے little champ کا جب ہم ہی مانی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک اور بڑی پیاری اور 100% حلال personality ہمارے ذہن میں آتی ہے اور وہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سید فرحان علی وارس ف اے ڈبلیو کے نام سے ف اے ڈبلیو بائی ہمانی کے نام سے ہمانی کی انشاءاللہ collection نکلنے جا رہی ہے جہاں پہ فرحان علی وارس کے نام کے ساتھ associated perfumes for women, cologne for men and of course body mist بھی ہوں گے میں نے تو خیر اور بھی پانچے چیزوں کی ان کو list دی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ہی launch ہو لیکن جیسے ہی ف اے ڈبلیو بائی ہمانی launch ہوگا i hope کہ ہمارے سارے viewers جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور جا کے ہمارے بھائی کی اس نئے venture کو اس entrepreneurial venture کو support کریں گے best of luck فرحان بھائی thank you بہت شکریہ اور اگر morning show پہ نہ آئی نا چیزیں انشاءاللہ ضرور آئیں گے پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن جو ہے وہ بھائی بھی بن جاتی ہے آئیے اپنی پیاری سی لائیو آڈینس کو ہمانی کی طرف سے کچھ گفٹ ہیمپرز دیں گے یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے اور یہ ایتی پالی چی دوڑیا کے لیے بھی تھوتا ساہے کیک پرامٹر ہونا چاہیے and there you go and پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی اور یہ ایک معصوم سے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے ہیمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور میرے خیال سے کچھن میں ہمیں جانا چاہیے اور اچھا شیف میجبین ہو یا شیف ہما کرمانی ہو دونوں کا ایک ہی رول ہے ہاتھ صاف سوسرے کر کے میرے کچھن میں آنے ہونا بار و بار یہ morning show سے ایک روٹین ہماری جلتی آ رہی ہے اچھا میجبین آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں رفان کی کچھ بہت نذیذ سی مجھے ڈیزرٹ نظر آ رہی ہے جگن آج میں نے بنایا ہے یہ ونیلا کسٹڈ ہے رفان کا اس کے ساتھ بریڈ ڈی لائٹ بیسکلی آپ نے ایک کمبینیشن بنائی ہے رفان کے ساتھ شاہی ٹکڑے کی شاہی ٹکڑے کی کہلے شاہی ٹکڑوں کو اور شاہی کر دیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ اس کو فرائے کر لیا ہے بریڈ کے سکوئر کارٹ کے اس کے بعد اس کی لیئر کیا ہے کسٹڈ بنا کے اس میں کریم شامل کی ہے اوپر نٹس آپ کو جو پسندو وہ کارٹنش میں ڈال دیں اور کریم سے بھی ٹوپنگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیا بات ہے اور رفان پاکستان کا پسندیدہ ڈیزرٹ برینڈ ہے رفان آپ کے لیے لائے ہیں مختلف میٹھی ڈیزرٹ جیسے کسٹڈ ہے فروٹ چیلیز ہے مزیدار ایگ پوڈنگ اور آئیس کریم پاورڈر رفان ڈیزرٹ جو ہیں وہ مختلف فلیورز میں دستیاب ہے جیسے کہ ونیلا سٹروری مانگو اور بنانا رفان کے ساتھ آپ اپنے فیورٹ ڈیزرٹ چھٹ پٹ بنا سکتے ہیں آپ جاہے افتار پارٹی ہو یا عید کی دعوت اس کو آپ سپیشل بنا سکتے ہیں رفان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی ہم اور کیا بنا رہے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں کشمیر کھوکنگ وائل میں کڑاہی کی ماں چھٹ پٹ بننے والی ڈیش ہے بہت سمپل ہے اور مزے کی بھی بہت ہے اور کشمیر کے بارے میں ہم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ it's an amazing amazing brand آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اس میں مایکرو نیوٹرینٹس ہیں ایک تو یہ جو کشمیر کا پریمیوم گولڈ آئل ہے یہ کولیسٹرول فری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مایکرو نیوٹرینٹس شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے لیے ایک ہیلڈی آلٹرنیٹیب بن جاتا ہے to other oils also آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں health کی اور باقی سب چیزوں کی enjoyment کی جب بات آتی ہے especially کڑھائی گوش کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ اگر تھنڈی تھنڈی کوکاکولا نہ ہو بھائیا اس رمضان کوکولا celebrate کر رہا ہے وہ moment جو رمضان کو بہت خاص بناتے ہیں رمضان کا اصل magic وہ ساتھ ہونے میں ہے اس رمضان کوکولا ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی ریسپی بتا رہا ہے جو کہ آپ پیچھے سپرین پر دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو میری بہت پیاری سی بہن ہے خود تو کچھ دھوتی نہیں ہے مجھے کچن میں ہر جیسی بریک آتی ہے کہتے ہیں جو گن طرح یہ دھو دو مجھے تو چلے میں آپ کو گلاس دھو کے دے دیتی ہوں تاکہ آپ جلدی سے جو ہے وہ اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی کوکاکولا اس میں ڈال دیں لیکن ابھی ٹائم کافی ہے ایک فیکٹ ہے کہ لیمن میکس کی پیسٹ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو بدین افیو سیکنڈز آپ کو ہر چیز نیٹ ان کلین مل جاتی ہے اس کا فارمیلہ کچھ ایسا بنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اور سخت سے سخت آگ جو ہیں وہ فوراں ہی ریموو ہو جاتے ہیں اس میں بہت سے ویرینٹس ہیں لائم ان لیمن ہے جس میں ریل لیمن جوس شامل ہے جو برتنوں کو صاف کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے آئیے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہم دینا چاہیں گے اپنی لائف آڈینس کو اور لیمن میکس کا گفٹ ہیمپرز یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے آج آپ سے ہم برتن دروائیں گے گھر پہ ڈان ہو گیا اور بھائیا آپ سے بھی آج ہم برتن دروائیں گے لیمن میکس ہے بائی دوئے لیمن میکس ہے زندگی آسان اور it makes life very very easy تو آئیے چلتے ہیں واپس مین سٹیج کی طرف ہم ویسے عید کی خوشیوں کی بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گی فیران بھائی آپ کس طرح عید مناتے ہیں نورملی آپ کی مطبع صبح سے لے کے کیا ایکٹیوٹیز رات سے بلکہ کیا رات سے تو وہی ہوتی ہے ظاہر ہے رات لیٹ ہی ہو جاتا ہے نمازوں میں اور ویسے بھی پھر عید کے بعد کچھ چیزیں ان ٹائم پہ بھی رہ جاتی ہیں پھر ٹھوڑا لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور فوراں جلدی اٹھنا بھی پڑتا ہے نماز کے لیے نماز کے لیے اب وہ نماز پڑھتے آنے کے بعد پس گھر والوں سے ملے اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں پھر زہر میں اٹھتے ہیں پھر نماز کے بعد پھر تیاری کی پھر اس کے بعد شام میں جائرہ پھر ہمارے گھر پر ہی اور بیٹیوں کی تو اپنی ہوتی ہوگی نماز پھولی کی بھولی باہر ہیں وہ ان سب کو ہم پھون کر لیتے ہیں پھون کر کے ہی نبارک کر دیتے ہیں اور جن کے ہاں انتقال ہوا وہ ہو ان کو تازیت پیش کرتے ہیں اور یہی طریقہ ہے اور بلکہ گھر پہ جو عزہ خانہ ہے اس پہ جا کر مولا کی بارگاہ میں بھی عید کی حوالے سے بھی اور مولا لیہ کے حوالے سے بھی تازیت بھی پیش کرتے ہیں اور عید کا شکرانہ بھی عادہ کرتے ہیں کہ محمد والے محمد کی وسیلے سے اللہ نے ہمیں یہ دین پہنچایا ان کا بھی شکریہ عادہ کرتے ہیں اللہ کا بھی شکریہ عادہ کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے ملتے ہیں دوست اعباب سے ملتے ہیں اور یہ سمجھیں ایک بہانہ ہے لوگوں سے ملنے کا جیسے کہ علیوی کارکادری صاحب نے بتایا تھا پس اس طرح سے کر کے عید گزرتی ہے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیو بچوں کے ساتھ رشیداروں کے ساتھ سب سے مل ملا کے اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری تو اپنی کوشش یہ ہوتی ہے اور یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ مزید اور موٹیویشن پیدا ہو سب میں جیسے ہم نے لوگوں سے سونا دیکھا کہ اپنی عید کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں کہ ان کی بھی عید ویسی گزرنی چاہیے پھر جو جو آپ کے نالج میں لوگ ہیں اور آپ کی استطاعت کے مطابق بھی ہو جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ رہ رہے اس علاقے میں ہیں اور آپ کوشش کر رہے گے یہ پورے علاقے میں میں باتنا شروع کر دوں اگر آپ کے بعد استطاعت کم ہے تو پہلے آپ اپنی فیملی میں دیکھیں پھر اپنے پڑوس میں دیکھیں پھر رشتداروں میں دیکھیں ہر بندہ اگر یہ سوچنے لگے تو میرے خیال سے سب ہی بہترین طریقے سے عید منا سکتے ہیں اور جب بھی ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں عید پر تو ہم تو یہ کہہ کر ہی دیتے ہیں کہ یہ عید کا تحفہ ہے کسی کو یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ آپ کے لئے مدد کے لئے ہم آئے ہیں آپ کی عید پتہ نہیں کیسے گزرے گی وہ عزت نفس مجروع ہوتی ہے لوگیں بلکہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں ایک اخبار میں ایک واقعہ جب پتا ہے کہ بچی نے خط لکھا ایک انکل کو کہ انکل آپ جو ہمیں توفے لے کر آئے تھے آپ ہمارے گھر پہ وہ واپس لے جائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہمیں توفے دینے آئے تھے تو آپ کے ساتھ کیمرے بھی آئے تھے آپ کے ساتھ نیوز ریپورٹر بھی آیا تھا آپ نے ہماری تصویریں بھی لی تھی اور پھر اخبار میں آپ نے تصویریں لگائیں تھی کہ جی میں نے کچھ مستحقین کی مدد کی عید پر جا کر جب وہ تصویریں چھپ کے آئیں تو میرے سکول میں اور میرے محلے والے سارے ہمارا مزاق اڑانے لگے تمہارے پاس پیسے تھے ہی کہاں تمہارے پاس وسائل تھے ہی کہاں یہ تو وہ انکہ لائے تھے تمہارے لئے کپڑے دے کر گئے تھے تو تب سے میری والدہ جو ہے وہ بیٹھ کر رات بھر روتی رہی ہیں تو بارائے مہربانی یہ جو توفے آپ لائے تھے اگر اس طرح سے لانا ہے تو ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں ٹھیک ہے یہ توفے آپ واپس لائے بہت ہی اچھا پیغام ہے اسی نوٹ پہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ دونوں جنٹلمنٹ سے اور سلمہ سے بھی پوچھنا ضروری ہے کہ آپ لوگ عید کا دن کیسے مناتے ہیں منانا کیسے چاہیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن کیا پلانز ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں ویوئرز ویلکم بیک اور اب ہم آگئے ہیں ملک فیلز کے کورنر میں جہاں پہ شیف مہجبین پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا حال ہے آپ کے بہت اچھے الحمدللہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں یعنی کیوں اس کچن سے اس کچن تا کب ابھی تک سیٹ ہے ٹھیک ہے ملک فیلز کے بارے میں ویوئرز ہم آپ کو ہر روز بتاتے جا رہے ہیں اور آج پھر آپ کو ریمائنڈ کروں گی کہ ملک فیلز ایک فل کریم ملک برینڈ ہے نشات ستہ سٹری لیمیٹیڈ کی ملک فیلز ایک آل پرپس ملک ہے پی بھی سکتے ہیں کوک بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی نیچرالیٹی انشور ہوتی ہے کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ فارم ملک ہے جو نشات کے اپنے فارم سے سوس کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا ڈیری فارم ہے پاکستان کا ان کی پوری کی پوری ہرڈ جو ہیں ان میں ہنڈر پرسنٹ ایمپورٹڈ کاؤز ہیں اور اس کی جو فیڈ ہے وہ ہائی کوالٹی فارڈر ہے وہ بھی وہیں پہ گروہ کی جاتی ہے دو ہزار اکڑ سے زیادہ زمین پہ سو آج ہم ملک فیلز کے ساتھ کیا بنانے چاہ رہے ہیں جوکن آج ہم ملک فیلز کے ساتھ بنائیں گے بنانا اینڈ کیرامل شیک ویری نائس کیرامل پہلے بتاؤ کیسے بناتے ہیں جوکن کیرامل بہت آسان ہے چینی کو ہم کوک کریں گے وداوٹ ابھی پانی یا بٹر کے یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالیں گے جیسے اسے کلر آنے لگے گا تو اس میں تھوڑا ملک ایٹ کر لیں گے اور وہی کہ ملک فیلز ایٹ کریں گے تو یہ ہماری کیرامل ساس جو ہے وہ بہت اچھی بن جائے گا بائی دو بے کیرامل ساس اس ویری ویری ایزی ٹو میک اگر آپ اس کو بنانا سیکھ لیں تو اہم ہی ہم جا کے اتنے مہنگے مہنگے کیرامل ساس لیتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پورٹڈ کیرامل ساس ہوتا بھی بڑا مہنگا ہے جی تو اس کو پورے کو ڈال دیئے جی دو تیبل سپون اس میں پھر چینی کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ بہت میٹھا ہے اور اس کے بعد کریم جائے گی دو تیبل سپون بنا بھی چینی سے ہی ہے نا جی ultimately so it's quite easy and uncomplicated اور ساتھ میں ہم نے اس میں بناناس بھی اس پیشلی ان لوگوں کے لیے ایک بہترین option ہے جن کو میٹھے کا شوق ہے لیکن چوکلٹ زیادہ شوق سے نہیں پیتے ویسے تو پتہ نہیں وہ کون لوگ ہے چوکلٹ شوق سے نہیں پیتے لیکن for people who want a nice caramel drink without chocolate یہ بڑا ہی اچھا option ہے اور بائدو بے اس میں ہم نے 500 ml جو ہے یعنی کہ آدھا لیٹر جو ہے وہ milk fields کا ڈالا اور یہ دیکھیں نا کہ بیس کے اوپر آپ نے کتنے مزے کا اس کی ڈریسنگ کر دی تھی کیرمل ساس ہی لگائی ہوئی ہے اور وہ گلاس کو پہلے ٹھنڈا کیا آگیا اور وہ دیکھیں اس کی لکھ کتنی اچھی آگیا ایکزیکلی تھوڑا سا ایکسٹر ایفرٹ ہوتا ہے ویوز آپ کو بھی پتہ کہ سب سے پہلے کوئی بھی چیز جو کھائی جاتی ہے وہ نظروں سے کھائی جاتی ہے اور اگر بچوں کو اپیلنگ لگے گی دیکھنے میں تو تب ہی ہماری تو بیسیکلی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ دودھ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پلائیں اور بائی طرح خواتین کے لیے بھی milk is very very important سو ضرور انتخاب کیجئے گا milk fields full cream milk کا جی اب پڑھتے ہیں ہم رویل کی طرف کیونکہ ایک رویل مومنٹ ہے اور آپ کو بتا ہے جب ہم رویل کی بات کرتے تو بلو ذہن میں آتا ہے رویل واشنگ مشین جس کا لاج پلسیٹر کوئی بھی داغ نہ چھوڑے اور کرے مکمل دھولائی یہ ایک بہت ہی amazing مشین ہے جس کے اندر waterfall system ہے jet stream ہے sink lid ہے اور بائی دوئے 3-way waterfall system ہے رویل کی 6 plus 1 years کی وارنٹی ہے اس کے اندر بہت ہی amazing factors ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی لیکن جب آپ نے order کرنا ہے تو رویل کی RWM8012T آپ نے order کرنی ہے یہ جو اس کا number ہے اور آپ نے order کرنا ہے www.royalfans.com پہ جا کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں energy saver یعنی کہ بجلی کام استعمال کرتی ہے باقی مشین کی بنصبت electricity کا بھی کام استعمال ہے smart clean technology یعنی کہ اترا ہی پانی اور بجلی استعمال ہوتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے extra نہیں استعمال ہوتی اور durable اس کی motor ہے double plastic body ہے double plastic body کا فائدہ یہ ہے کہ یہ shock proof بھی ہے اور long lasting اور durable بھی ہے اسی طرح اس کی large pulsator ہے اس سے کپڑے اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے کپڑے damage نہیں ہوتے اکثر machines جو بہت strong اور زور سے کپڑے ہوتی ہیں ان میں issue ہی آ جاتا ہے کہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں زنگ لگنے کا بھی کوئی issue نہیں ہے because اس کے اندر بھی plastic کے ہی material use کیا گیا ہے and 99.99% copper wires use کی گئی ہیں تو www.royal fans.com پہ ڈرائیں اور رویل کی washing machine order کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خانستہ machine میں کوئی issue آتا ہے اور warranty کے اندر آپ کی machine ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ گھر آکے آپ کی machine کو ٹھیک کر دیا جائے گا پلاس آپ رویل کے آج کل سیزن ہیں اگر آپ نے pedestal fan order کر na bracket fan order کر na ceiling fan order کر na mist fan order 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 کر na تو یہ سب چیزیں آپ order کر سکتے ہیں www.royalfans.com پہ جا کے چھوٹی سی break کی طرف جائیں گے ویورز لیکن جب ہم break سے واپس آئیں گے میرے بہت ہی پیارے بھائی اور ان کے ہم نوا ہمیں جائن کریں گے بہت ہی talented قوال group and قوال تو بہت ہی بہترین ہیں لیکن اس کے ساتھ اتنے پیارے اتنے خوبصورت انسان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی break کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی میرے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد علی خان قوال سے اور ساتھ ہوں گے ان کے ہمنوا موسیقی